نمشکار ابنندن فاغت آپ سن رہے ہیں زندگی لائیو میں ہوں صدیر مشرہ کہتے ہیں یادرہیں کافی خوبصورت ہوتی ہے اور جب آپ یادرہ کرتے ہیں تو چلتی ہوئی ڈریل کی کھرکیوں سے پھیر ساری چیزوں کو نیہارتے رہتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ سسمچ یادرہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے زندگی لائیو ابھی ویکانیر مدوری ایکسپریس سے بوپال کی طرف اور کچھ پلوں میں بوپال ہم پہنچنے والے ہیں اور یہ مدر پردیش کے بوپال کے آس پاس کا علاقہ کافی خوبصورت ہے اور جیسا کہ آپ تشویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں کافی بارش ہوتی ہے اور بوپال کو تال تلیہ اور جھیلوں کا بھی شہر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ تشویروں میں دیکھ رہے ہیں شش شاملہ دھرتی ہرے ہرے پیر پودھ ہے اپنی خوبصورتی کو پردرشت کرتی ہوئی یہ تشویر ہے کافی گرین ریز ہیں یہ بوپال کے پاس کی تشویر سیہور سے آگے ہم نکل چکے ہیں اور بوپال کچھ ہی پلوں میں ہم پہنچنے والے ہیں اور آپ کو جو تشویریں دکھا رہے ہیں یہ بوپال کے آوٹر سرکٹس کی تشویریں ہیں جاترہ کرتے رہیے اپنے آپ کو پریمارجت کرتے رہیے اور کہتے ہیں جب آپ جاترہیں کرتے ہیں تو صرف آپ جاترہ نہیں کرتے بلکہ دھیر ساری چیزوں کو آپ سیکھتے ہیں مشلن یاترہیں ہمیں یہ شیخاتی ہے کہ ہم کس طرح 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 کے لوگوں کے ساتھ ساماجکتہ اور میل ملاب کر سکیں اس کے علاوہ دھیر ساری چیزیں ہم یاترہوں سے سیکھتے ہیں جیسے خان پان سنسکرتی رہن سہن اور یہی تو بھارت کی بیویتتہ ہے بھارت کے انترگت جب آپ سفر کرتے ہیں تو دھیر ساری چیزیں آپ یاترہوں سے سیکھتے ہیں آوٹر سرکٹ گھوپال یہ تشبیریں اور کچھ ہی پلو میں ہم گھوپال پہنچنے والے ہیں اور یہ تشبیریں گھوپال کے باہر کی آپ کو دکھائی دے رہی ہے شاملہ ہیلز کی تشبیریں ہیں گھوپال سہر شاملہ ہیلز کے اوپر بسا ہوا ہے اور یہ کافی بھوکتورت نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی لائیو ابھی بیگا نیر مدورئی ایکسپریس سے آپ کو یہ تشبیریں دکھا رہی ہے اور آپ کو بتانے کی کوسس کر رہی ہے کہ یاترہوں کا لکس کتنا خوبصورت ہوتا ہے بھوپال کے باہر کی تشبیریں اور کچھ ہی پلو میں یہ گاری بھوپال پہنچے گی اور سچ مچ یاترہوں کا ایک اپنا آنند ہے بیگا نیر مدورئی ایکسپریس سرخات انوبرت ایکسپریس سے زندگی لائیو کے لیے میں سوڑی دکھا